اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں KFC سٹائل چکن فرائی یہ دیکھئے یہ ہے بریڈ کرم والا پیس ہمارا ایک پیس ہم نے بریڈ کرم میں بنایا تھا اس کا شیپ دیکھے کتنا اچھا ہے اور بہت کرنچی بنتا ہے یہ بہت لذیذ بنتا ہے اور باقی کے ہمارے یہ میدو والے پیس ہیں یہ بھی بہت لذیذ بنتے ہیں اب اسے ہم آپ کو توڑ کے دکھاتے ہیں دیکھئے اندر سے بہت زیادہ جوسی ہوتے ہیں یہ دیکھئے بلکل اندر سے گلاوہ ملے گا آپ کو اور اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ بھی اندر ہوتی ہے ہماری اس کا بنانے کا ہمارا طریقہ بلکل الگ ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کا بنانے کا طریقہ اور اس کے انگریڈین تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم کرتا ہوں میں آپ کا ٹیا کے کچن میں میرا نام ہے سید ساجد آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں فرائیڈ لیگ کی ایسی سٹائل تو سب سے پہلے ہم نے پانی میں ایک ٹیبل سپون نمک اور وائٹ بینیگر ڈال کے انہیں دو گھنٹے پانی میں چھوڑ دیا تھا ان کی ساری جو اندر خون وغیرہ ہوتا ہے اور سب نکل جاتا ہے اور یہ فریش ہو جاتے ہیں ملکل ساف سترے جاتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس کے انگریڈین ایک ٹیبل سپون ہم نے جنجر گارلک پیسٹ ڈالا اس میں اور آدھر ٹیبل سپون ہم نے لال میریس پورڈر ڈالا اور آدھر ٹیبل سپون ہم نے دھنیا پورڈر ڈالا آدھر ٹیبل سپون سے بھی کم ہمارا ہلتی پورڈر ہے آدھر ٹیبل سپون سیرپ پورڈر آدھر ٹیبل سپون گرم مسالہ پورڈر آدھر ٹیبل سپون نمک آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ ایکم ہم نے آدھر ٹیبل سپون سے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے تین ٹیبل سپون ہم نے دہی ڈالیے اور آدھر ٹیبل سپون ہم نے کالی مش پورڈر ڈالا ہے اور آدھر ٹیبل سپون سے کم ہم نے وائٹ پیپر ڈالا ہے اور اب اس یہ اچھی طریقے سے ہم ملا لیتے ہیں یہ ہم نے ملا لیا ہے دیکھئے اور ملانے کے بعد اسے ہم دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے یہ دیکھئے دو گھنٹے ہمارے ہو چکے ہیں اب ہم گیس پر رکھتے ہیں پین اس میں ہم نے تین ٹیبل سپون اوائل ڈال لیا گیس ہم نے آن کر دیئے اور ہائی فلیم کر دیا ہے ہم نے سارے پیسو کو ہم اس میں لگا لیتے ہیں اور اسے ہم کر دیتے ہیں ہم نے کم سے کم سے کم ہائی فلیم پر رکھا اب اسے ہم لو فلیم کر دیتے ہیں دس منٹ ہم اسے ایسے ہی پکتے رہن دیں گے پانچ منٹ پر ہم اسے پلٹیں گے ہم سارے لے گو کو پلٹ دیں گے اور پھر پانچ منٹ ویسے پکیں گے توٹل دس منٹ ہم اسے رکھنا پلٹ نہ بھی ہے ہمیں پانچ منٹ ایسے پکیں گے پانچ منٹ پلٹ کے پکیں گے پانچ منٹ ہمارے ہو چکے ہیں اسے ہم پلٹ دیتے ہیں یہ اچھی طریقے سے ہمارے ہو گئے ہیں جب انہیں فرائی کرتے ہیں تو انہیں زیادہ ہمیں دیر اس میں رکھنا نہیں پڑتا اچھی طریقے سے گلچکے ہوتے ہیں اور اس کا سارا فلیور اندر پہنچ چکا ہوتا ہے اب اسے ہم پھر کبر کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے گیس کا فلیم ہم نے ہلکا سا بیچ میں میڈیم کر دیا تھا پھر لو کر دیا اب ہم پھر ہلکا سا میڈیم کر دیتے ہیں دو منٹ یہ میڈیم فلیم پہ کر کے اب ہم نے ہٹا دیتے ہیں ڈھکٹن کو اس کے اس کا جو پانی ہے وہ سکھا کے ہم ہائی فلیم کر دیں گے اب ہم کیونکہ یہ زیادہ اس کا رکھیں گے تو بہت زیادہ دل جائیں گے اس کا جو پانی ہے وہ سب سوشک ہو جائے گا وہ ہمارے گل چکے ہیں لیک پیس سارے تو ہم گیس کے فلیم کو کرتے ہیں بند اور اسے ہم اٹھا لیتے ہیں پیسے کو ہیرے کی لیک ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو انہیں ایسے بھی کھا سکتے ہیں بہت پیسٹی لگیں گے اس کے ساتھ سلاد رکھ لیں تھوڑی سی پیاز کٹ کے بہت مزے کے لگیں گے ایسے ہی پر ہمیں بنانے ہیں کیسی سٹائل کرنچی والے اس لئے ہم آگے کا پروسیدر آپ کو بتاتے ہیں آدھر ٹیبل سپون سا تھوڑی سی زیادہ ہم نے ریڈ چھلی پورڈر لے لیا ہے آدھر ٹیبل سپون نمک اور آدھر ٹیبل سپون کالی مریچ پورڈر اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ اور وائٹ اس میں اوریگینو ڈالا ہے تھوڑا سا اب اسے ملا لیتے ہیں اچھی طریقے سے یہ ہم نے ملا لیا ہے اچھی طریقے سے ملا کے اسے اب ہم تھوڑی چی لال مچ ہمیں کم لگ رہی ہیں اور ڈال دیتے ہیں اسے پھر ملا لیتے ہیں ملانے کے بعد اب اس میں ہم پانی ڈالتے ہیں دیکھئے اس طریقے سے ہم نے پانی ڈال دیا اس میں ہم نے ٹوٹل ڈائی کا پانی ڈالا ہے زیادہ پتلہ بھی نہیں ہونے چاہیے زیادہ گاڑا بھی نہیں رہنا چاہیے اس کا ہم نے یہ بیٹر بنا لیا ہے کوٹنگ کرنے کے لیے اسے اچھی طرح کیسے ملا لیں گے اب ہم دوسرا کوٹنگ کے لیے بناتے ہیں اس میں بھی ہم سارے چیزوں وہی ڈالیں گے ریڈ چلی پورڈر نمک کالی میچ چاٹ مسالہ اور ہی گینو سارے چیزیں اس میں وہی ڈالیں گے جو ہم نے پچھلے اس میں ڈالی ہیں اسے ڈالنے کے بعد پھر ہم اسے اچھی طریقے سے ملا لیں گے ہلتی پورڈر ڈالا اس میں ہم نے تھوڑا سا اور اس میں نہیں ڈالا اس میں صرف ہلتی پورڈر ایکسٹر کرائے ہم نے اسے ملانے کے بعد گیس پہ ہم پین رکھتے ہیں اور آگے کا پروسیزر ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ ہم نے تین ایک توڑ لیے ہیں نمک ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اب اسے ہم پھٹ لیتے ہیں اچھی طریقے سے ہم اسے پھٹ لیں گے یہ ہمارے سب چیزیں تیار ہیں یہ ہمارا بیٹر آپ کو دکھایا تھا کیسے بنانا ہے سب چیزیں تیار ہیں اب ہم لیک کو کرتے ہیں اس میں ڈپ اور کرتے ہیں پھر میدے میں ایک پیس ہم نے کر لیا ہے اب یہ دوسرا پیس ہم لیتے ہیں دیکھئے اسے میں ہم بیٹر میں ہم اسے ڈپ کر لیتے ہیں اچھی طریقے سے اسے کر لیں گے اور پھر اسے میدے کے اندر جو ہمارا سوکھا ہوا جو ہے میدہ اور اس میں جو ہم نے انگریڈین ملائے تھے یہ سارے چیزیں ملی مہیں ہیں اب اس میں ہم اچھی طریقے سے پھر کوٹنگ کریں گے بہت اچھی طریقے سے کوٹنگ کرنے کے بعد لاشٹ میں کیا ہوتا ہے ہم اسے جھاڑنا ہوتا ہے تاکہ اس میں ڈوٹ ڈوٹ سے جو آتے ہیں نا شیب جو آتا ہے کے ایف سی والا وہ آ جاتا ہے جھاڑنے سے آتا اگر آپ ایسے ڈالو گے تو بلکہ چپکاوہ پلین سا منے گا وہ اسے کوٹ کرنے کے بعد پھر ہم پانی میں اسے ڈپ کریں گے یہ کوٹنگ ہو جائے گا پھر پانی میں ڈپ کرنے کے بعد پھر دوبارہ ایک بار پھر اسے کوٹنگ کریں گے اس میں یہ دیکھئے اسی طریقے سے ہمیں کرنا ہے یہ کر لیے ہم نے دوبارہ اسے کوٹنگ اسی طریقے سے ہم سارے پیسوں کو کریں گے اور ایک پیس ہمارا رہ جائے گا اسے ہم کریں گے کون فلیکس اور بریڈ کرم کے اندر مجھے پسند وہی ہے سب سے زیادہ دیکھے اس طریقے سے ہمیں اچھے طریقے جاڑ لینا ہے یہ ہو گئے ہمارا تیار اسی طریقے سے ہم سارے پیسوں کو کریں گے کوٹنگ ہمارا دو پیس ہم نے اس trabalho field اور باقی کے پیس ہمیں اس طریقے سے ڈپ کریں گے اور اس کے اندر میشے کے اندر اسے ہم کوٹنگ کر کر اور پھر اسے سارے پیسوں کو ہم یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں پہلے سارے پیسوں کو کریں گے پانچ پیس ہمارے ہو چکے ہیں تیار اب ایک پیس ہم بریٹ کرم میں آپ کو لگا کے دکھاتے ہیں آپ چاہے تو اسے بریٹ کرم میں بنا سکتے ہیں اس لئے ہم نے چار پیس تو ہم نے ویسی دکھا ہے آپ کو میڈے میں اور ایک پیس کا ہم کوٹنگ کرتے ہیں بریٹ کرم کے ساتھ اور تھوڑا سا اس میں ہم نے کون فلیکس بھی ملایا ہے وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ کو ہم نے دکھایا تھا انڈہ پھیٹ لیتے ہیں اور اس میں نمک ڈال لیا تھا اور یہ بریٹ کرم اور کون فلیکس دونوں چیزیں اس میں ہیں اب اس میں ہم لیگ کو انڈے میں کوٹنگ کرتے ہیں اور پھر بریٹ کرم اور کون فلیکس کے ساتھ اسے پھر دوبارہ کوٹنگ کریں گے اور صحیح میں بتاؤں میں آپ کو میڈے میں جو ہم نے بنایا ہے نا وہ اس سے اچھا بریٹ کرم میں لگتا ہے بہت زیادہ کرنچی بنتا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے آپ بریٹ کرم میں بنا کے دیکھنا ضرور میڈے میں بھی آپ بنانا اس کا ٹیسٹ الگ ہے اس کا ٹیسٹ بالکل الگ ہے یہ بہت لزیز بنتا ہے اس کا کرنچی پن اور زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے دن در ٹیسٹ بھی زیادہ کھل کے آتا ہے تو اسے ایک بات ضرور ٹرائی کرنا میڈے میں بھی آپ کر لینا باقی میری جو رائے ہیں وہ اسے میں یہ بریٹ کرم اور کون فلیکس کے ساتھ آپ کریں گے اس کا ٹیسٹ بالکل الگ بنے گا تو کرتے ہم آگے کی تیاری یہ ہمارے تیار ہو چکا ہے بلکل سارے چیز سارا جتنا ہمیں کون فلیکس اور بریٹ کرم تھا ہم نے سب لگا دیا ہے گیس پہ ہم نے پہن لگ دیا تیل ہمارا گرم ہو چکا تھا اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سارے پیس ڈال دیں گے موسیقی ڈال دیں گے اور یہ ہمارا ہے بریٹ کرم والا پیس یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ اب یہ ہلکی آج پہ لے ہم تین سے چار منٹ تک ہم ہونے دیں گے لھو فلیک کر دیا ہے ہم نے بریٹ کرم والے کا میں تھوڑا سا دھیان نکھنا ہے کیونکہ سارے پیس ہمیں ڈال دیئے ہیں اس کے اندر اور بریڈ کرم والا ہمارا یہ ہے پیس اور باقی کے جو ہمارے یہ ہے میدہ والے اور یہ ہلکے آنچ پر سب ہوتے رہیں گے بریڈ کرم والا جو ہمارا بلکل الگ دکھے گا جنم گول یہ پیس ہمارا ہے بریڈ کرم والا لو فلم پہ ہم اسے پانس سے چھے منٹ تک ایسے ہی رکھیں گے یہ سارے ہمارے لگ پرائی ہو چکے ہیں چیدری کیسے ہمیں نکال لیتے ہیں دیکھئے یہ ہمارے تیار ہو گئی یہ ہمارا ہے بریڈ کرم والا لگ اس کی جو بائنڈنگ ہے بلکل الگ دیکھے گی آپ کو یہ بڑا تیسٹی بنتا ہے بہت لازیز بنتا ہے اور بہت زیادہ کرنچی بنتا ہے اور یہ ہمارے سارے پیس ہیں یہ ہمارے پیس ہیں میدوالے یہ دیکھئے سارا بہت اندر سے ٹینڈر ہو چکا ہے بلکل گل چکا ہے یہ دیکھئے ہماری اندر گریوی تھی یہ سب بلکل گل چکا ہے آپ کھائیں اسے ایک بار ضرور ضرور ٹرائی کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ